ادھاکارہ سنم سعید نے 35 سال کی عمر میں شادی کرنے کے سوال پر کہا ہے کہ محبت کسی بھی عمر میں ممکن ہے ادھاکارہ سنم سعید اور ادھاکار محمد مرزا نے گزشتہ برس مارچ میں اپنے شادی کا باز آفتہ اعلان کیا تھا اور دونوں ادھاکاروں کی یہ دوسری شادی ہے حال ہی میں ادھاکارہ ایک یوٹیوب شو میں شریک ہوئی جس دوران مزبان نے ادھاکارہ سے 35 سال کے عمر کے باز شادی کے فیصلے پر رائے طلب کی اس سوال کے جواب میں سنم سعید نے کہا کہ کوئی بھی رشتہ یا تعلق اسی وقت اچھا چلتا ہے جب انسان خود کو سمجھ جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ خود کو نہیں سمجھ پاتے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو سمجھے گا ادھاکارہ نے کہا کہ 35 سال ایک میچور عمر ہے اس عمر میں آپ زندگی کے کئی تجربے حاصل کر چکے ہوتے ہیں لہٰذا اس وقت شادی کا فیصلہ ایک میچور فیصلہ ہے اگرچہ 35 سال یا اس سے زائد العمری کے لیے ایک بڑی عمر ہے لیکن ہم دونوں کی پہلی شادیاں ناکام ہو چکے تھیں اسی لیے میں اس عمر میں اس فیصلے کی حوصلہ افضائی کرتی ہوں سنم سعید کا کہنا تھا کہ ہمارے آن عام تاثر ہے کہ 35 سال کا مطلب دنیا ختم ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو محبت یا پارٹنر نہیں مل سکتا لیکن سمینہ احمد اور منظر سبائی ایک بہترین مثال ہے محبت کسی بھی عمر میں ممکن ہے اگر کسی شخص کو چھوٹی عمر میں طلاق ہو جائے یا پھر وہ شادی جلد نہ کر پائے تو اس عمر میں بھی شادی کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے واضح ہے 2019 میں پاکستانی شوپز انڈسٹری کی معروف جوڑی آمنہ شیخ اور محب مرزا میں شادی کے چودہ سال بعد علید کی ہو گئی تھی دونوں دوزر پانچ میں رستہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے دوسری جانب عدکارہ سنم سعید نے بھی 2015 میں اپنے دوست فران حسن سے شادی کی تھی جس کے بعد دونوں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا تاہم دونوں کی علید کی ہو گئی تھی